سوال بلکل سیدھا ہے کہ ہندوت کے سارے ہیں ہم پکے سیکلر ہیں ہم لبرل ویلیوز میں وشواس رکھتے ہیں انوچہ تین سو ستر صحیح اٹایا گیا نہیں اٹایا گیا اب سپریم کورٹ نے بھی اس کی تزدیک کر دی یہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جس میں کیا کانگریس کو اپنی پوزیشن ری وزٹ یا کلاریفائے یا اور کلاریٹی دینے کی ضرورت ہے کیا دیکھئے کانگریس اپنی طرف سے اپنے سارے چیزوں کو اسپشٹ کیے ہوئے ہیں یہ کانفیوزن پھیلانے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی اور راشتری سوہم سیوک سنگ جانبوچ کرتے ہیں کہ کانگریس ان مسئلوں پر اسپشٹ نہیں ہے لیکن کانگریس کا رکھ تو پوری طرح اسپشٹ ہے تین سو ستر پر اسپشٹ تھا آج بھی اسپشٹ ہے سناتن کے مسئلے پر اسپشٹ ہے پہلے بھی اسپشٹ تھا کوئی سناتن ویروہ دی تو ہے نہیں کانگریس کیسے سناتن ویروہ دی ہو سکتی ہے اور جو سناتن ہے ان مولیوں کی رکشہ کا ٹھے کا کوئی بھارتی جنتہ پارٹی یا راشتری سوہم سیوک سنگ کا نہیں ہے یہی بات دمدار طریقے سے کہنے کی درکار ہے کیا ہاں ہے ہے کہنی چاہیے اگر کہیں اس میں کمی ہو رہی ہے کمی نہیں ہو رہی اور زور سے کہنا چاہیے اور زور سے کہنا چاہیے اور اس معاملے میں کوئی وچلن نہیں آنا چاہیے سناتن سنسکار جو ہیں جو شاشوت مولی ہے وہ تب سے چلے آ رہے ہیں اور جب میں وچار دھارہ کی بات کرتا ہوں وچار دھارہ میں اگر 28 دل ہیں انڈیا گھٹ بندھن میں تو وہ ساجہ نیونتم کارکرم آ جائے اور سیدھا اس میں clarity ہو جائے بھائی ڈی اے بنا تھا تو اس میں clarity تھی نا کہ بی جے پی کے سب سے تین پریہ جو مددے تھے وہ تین سو ستر ہو یونیفارم سیول کوڈ ہو یا رام مندر اس کو حاسیہ پڑھ لالا اکل بیاری واج پہ ہی نے تو وہ clarity وہ اکیلے ناگپور میں کانگریس کے دم بھرنے سے اور یہاں اپنی کارکارنی نتیش الگ سے کر رہے ہیں اس سے کیسے ہو پائے گا سنبھو دیکھئے یہ جو انڈیا سموہ کے راجنیتک ڈل ہیں ان کو ذمہ داری اور گمبیرتہ سے کام تو لینا ہوگا اور یہ سب جو آپ نے مسئلے اٹھائے ہیں ان پر بھی جلدی سے جلدی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ بات میں آپ کی صحیح مانتا ہوں کہ ایک جھٹتہ کے ماملے میں جو سندیش جانا چاہیے وہ اتنی گتی سے نہیں جا پا رہا ہے اس کو اور تیج گتی سے پہنچانے کی ضرورت ہے کیونکہ جیسا آپ نے کہا چناؤ مارچ کے مہینے میں شاید شروع ہو جائے گا چناؤں کا پہلا چناؤں ہاں دس مارچ کو پچھلی بار اعلان ہو گیا تھا تاریخوں کا اور اسی لیے انہوں نے یہ جو رام مندر ہے اس کو بھی شیڈیول اسی طرح سے کیا ہے چوبیس جنوری سے ایک مندر بھئی وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو بھی تو اپنی تیاری کرنی ہوگی نا ضرور کرنی چاہیے ضرور کرنی چاہیے اور میں آپ کی یہ بات مانتا ہوں کہ اس ماملے میں چونکہ انڈیا سمہو کا سب سے بڑا راجنیتک دل کانگریس ہے اور آگے بھی اس کی ذمہ داریاں سب سے زیادہ رہیں گی تو اس کو اس ماملے میں بہت تیجی سے پہل قدمی کرنی چاہیے اور بہت سنجیدہ طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے سب کو ساتھ لے کر اور یہ جو تھوڑے بہت کنفیوزنز کریٹ ہو رہے ہیں ان کو ترن دور کرنا چاہیے یہ پہلا سوال ہے ہمارے آج کا کارکرم کا بلکل ٹھیک بات ہے یہی تو کنفیوزن ہے آپ نے بہت سارے سوال کنفیوزن کو لے کر کے کانگریس جس جو دلی میں مکھیال ہے جس کا ہے وہ ناگپور میں اپنا دیویشن کر رہے اچھی بات ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے اور نیتیش کمار جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کے بیٹ میں کوئی کمیونکیشن تو نہیں ہے سمنوے نہیں ہے نا وہ سمنوے سمیتی نہیں بنی کہاں گئی وہ سمنوے سمیتی پھر رسس کو لے کر وچار دھرا کی لڑائی جیسے کہا راہل جی نے کہا وچار دھرا کی لڑائی رسس کی خلاف ہے لیکن آپ کی وچار دھرا کیا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کیا آپ سناتن پر اسٹینڈ کلیر ہے آپ کا کیا آپ کا ہندو پر اسٹینڈ کلیر ہے کیا آپ کا رام مندر کے پرانپتشتہ سمارو میں جانے پر اسٹینڈ کلیر ہے پورے انڈیا کا انڈیا گٹھ بندن کا کانگریس کا نہیں یہاں پر بچ رہی ہے کیا کانگریس دیکھئے رازنے تک نقصان بھی ہو سکتا ہے پر کلیرٹی سے دم ٹھوک کر تال ٹھوک کر کہنا پڑے گا this is what we stand for وہی بات میں کہا رہا ہوں کہ بی جے پی کی جو خاص بات ہے کہ آپ اسے پسند کریں تاتکالک نفع نقصان میں جاؤ گے تو بی جے پی کھا جائے گی سیدھی سی بات کانگریس کے پاس یا انڈیا گٹھ بندن کے پاس کلیرٹی نہیں ہے اور پھر آپ بات کر رہے ہیں ناکپور میں ریلی کیا آپ نے وہاں پر کون ہے سب سے بڑا رسس کے ہیڈکوارٹر کے علاوہ دیکھشا بھومی ہے بھیمراو امبیٹکر ہیں جن کو لے کر آپ دلات کرتے ہیں بائیس پرتیگیاں ہیں بھیمراو امبیٹکر کے سامنے کھڑے ہو کر کر لیتے ہیں یہ وچار دھارا کی لڑائی ہے رسس ورسس بھیمراو امبیٹکر بتائیے آپ وہ بائیس پرتیگیاں مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں اور بی جے پی سے پوچھئے وہ مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں جن کو وہ اب اپنا پرتیگ کے طور پر پیش کرتے ہیں بابا سائیڈ بھیمراو امبیٹکر کو مدی پردیش کے چناؤں میں آپ سناتن کے ایشو پر جا کر انڈیا گٹھ بندن کی ریلی وہاں نہیں کرتے ہیں ایک جو شاستری جی ہیں ان کی وہاں پر کتھا کرواتے ہیں وہ سب کروا رہے ہیں تو بہت سارے ایسے کنفیوجن ہے وہ دونوں کو آشروات دیا دونوں ہی نہیں من پائے مکہ منتری کملنات کو بھی آشروات دے دیا شیفرہ سنگھ چوہان کو بھی کونگریس کو اپنی ویچار دھارا پر کلیریٹی نہیں ہے آپ نے ناگپر کا ذکر بہت امپورٹنٹ ہے کونگریس کے لیے جیسے 1920 کا ذکر آپ نے کیا ہے اوٹکس اچھے ہیں اوٹکس سے کام نہیں چلتا انڈیاکش بنی گئی تھی یو ایس ڈہی برن ہے وہیں پر ان کو انڈرہ گاندھی کا نام دیا تھا پھر 1920 والا جو ہے بڑا ادیویشن ہے جس میں ایسا ہیو گاندولن کی بات کی اور ہیڈگیوار بھی وہیں پر تھے ناگپر ادیویشن کی چرچہ ہوتا ناگپر ادیویشن کی بہت کچکیا اس پر کچھ کام ہوا ہے پھر جو ابھی بات ہو رہی ہے آپ نے کہا کہ تیرہ چناغ کونگریس نے جیتے ہیں کیوں ایسا ہوا اور تیرہ میں جو تین بھارتی جنتہ پارٹی نے جیتے ہیں اس میں بھی نائنٹی سکس میں جو بنواری لال پروہ جیتے ہیں وہ کونگریس کے سانسد رہے ہیں اس سے پہلے تو اس کو بھی میں مائنس کر کے رکھتا ہوں دو چناغ جیتے ہیں 2014 اور 2019 نتین گڑکرین ہے لیکن آج آپ کو پتا ہے وہاں پر 54% ووٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا 54% ووٹ سے نتین گڑکرین جیتے ہیں 33% تھے پٹھولے صاحب وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی نے جو آپ نے ذکر کیا وہ 160 سیٹیں جن پر وہ ہار رہی ہے یا کمزور ہے اس کی تیاری انہوں نے پوری کر لی اپنے امیدوار اپنی تیاری وہ سارا کام کیا ہے اور وچار دھارا پر وہ کھڑے ہو کر آج آپ کہنے کی رامجن بھومی تیرسٹ نہیں کر رہا کون کر رہا نہیں کر رہا لیکن وہ اپنے سٹین پر کلیر ہے آپ کو انہوں نے فسا دیا آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے جیسے ہی گھڑی کا کٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابپ لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابپ نیوز آپ کو رکھے آگے